کانگریس ادیخش راہل گانڈی نے نریندر موڈی سرکار پر دیش میں نفرت پھیلانے کا آروپ لگایا ہے وائنار سے سانسد چننے جانے کے بعد راہل گانڈی کل تکین دنوں کے دورے میں کیرل پہنچے وائنار میں مولی شاندار جیت کا بھار جتانے کے لیے راہل گانڈی نے روڈ شو کیا اس کے بعد نیلمبر کی صبح میں انہوں نے موڈی سرکار پر نفرت پھیلانے کا آروپ لگایا ادھر آندھر پردیش میں پرچند بہمت سے ویدان سبا چناؤ جیتنے والے جگن مہن ریڈی اپنی سرکار میں ایک دو نہیں بلکہ پانچ اپ موکھی منتری بنائیں گے آج سبھی کا شپت گرہن ہوگا جگن مہن ریڈی اپنی سرکار میں پانچ اپ موکھی منتری رکھیں گے حال میں آندھر پردیش ویدان سبا چناؤ میں پرچند بہمت سے جیتنے والے دیش کے پہلے موکھی منتری ہوں گے جگن مہن ریڈی نے تیس مہی کو موکھی منتری پت کی شپت لی تھی اب انہوں نے اپنی سرکار کی روپ ریکھا کا اعلان کر دیا ہے جگن کیابینیٹ میں پانچ اپ موکھی منتری ہوں گے جو الگ الگ ورک سے ہوں گے انسوچی جاتی، انسوچی جن جاتی، پچھڑا ورک، الپسنکیق اور کاپو سمدان سے ایک ایک اپ موکھی منتری بنایا جائے گا جگن مہن ایسا کر کے سبھی جاتیوں کا سفتہ میں سنتولن بنانا چاہتے ہیں اور سبھی جاتیوں پر اپنی پکڑ برکرار رکھنا چاہتے ہیں منتری منتل کے تیس سدیسوں کو آج ویجیوارہ میں شپت دلائی جائے گی پانچ اپ موکھی منتری والا آندھر پردیش دیش کا پہلا راجی ہوگا حالانکہ اس سے پہلے این چندر بابو نائیڈو کی سرکار میں بھی کاپو اور پچھڑا سمودائیو کا ایک ایک اپ موکھی منتری بنایا گیا تھا ایک لمبے سنگرش کے بعد ستہ پر کابیز ہوئے جگن مہن ریڈی نے کہا کہا کہ کی کیابینیٹ میں کمزور ورک کو ترزی دی جائے گی اور ڈھائی سال بعد سرکار کے پردیشن کی سمکشہ کے پشتاد پھر سے منتری منتل میں پھیر بدل کیا جائے گا جگن کی پارٹی نے لوگ سوچناف کے ساتھ ہوئے ویدان سوچناف میں کل 175 میں سے 151 سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی وہیں چندر بابو نائیڈو کی تیلکو دیشم پارٹی کو کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا پارٹی صرف 23 سیٹیں جیتی تھی بیورڈو ریپورٹ زی میڈیا ادھر جمہو کشمیر میں پولس نے سین ٹھکانوں کے خلاف آتنکی سنگٹن حجب المجاہدین کی بڑی سازش کا خلاصہ کیا ہے پولس نے پاکستان کے لئے جاسوسی کرنے والے ایک نیٹوک کا پردہ فاش کیا ہے کشمیر کے بعد پاکستان میں بیٹھے آتنکی جمہو کو دہلانے کی ساجش رہت رہے ہیں اور پاکستان کی خوبی آئیجنسی جمہو میں بیٹھے ہجبول کے آورگراؤنڈ ورکر سے حملے کا پورا نقشہ تیار کروا رہی ہے یہ کھلاسہ ان ہجبول کے دو جاسوسوں مستاق احمد اور ندیم اکتر کی گرفتاری کے بعد ہوا جنہیں سینہ نے رتو نچک ملیٹری سٹیشن اور جمہو دلی ہائیوے کی ویڈیو گرافی کرتے ہوئے گرفتار کیا دونوں جاسوسوں سے پوشتاش کے بعد جمہو کشمیر پولیس نے ہجبول مجھائیدین کے چار اور آورگراؤنڈ ورکرز گرفتار کیے ہیں یہ سب ہی آئی ایس آئی اس کے لیے جاسوسی کر رہے تھے ان جاسوسوں کے پاس سے کئی سینے اور شہری ٹھیکانوں کے فوٹو ملے ان جاسوسوں کو کٹ ہوا اور ادھومپور سے گرفتار کیا گیا پوشتاش میں جاسوسوں نے قبول کیا کہ آئی ایس آئی کے کنل افتیخار احمد کا ریپورٹ کرتے تھے جاسوسی کے بدلے میں آئی ایس آئی انہیں پیسے بھیجھتی تھی ایک دو جس کے پاس سے جمہو جو سیویل ائرپورٹ ہے اس کا نقشہ ملے تھے اور ابھی جو دو تین لوگ جو اٹھائے گئے ہیں ادھومپور کے دو ہیں اور ایک کٹھوا کا ہے تو ان کی بھی کوشش یہ تھی کہ ان چیزوں کو جی ٹی ویز کو اپگریڈ کریں اور ہماری چیزوں کو دے تاکہ وہاں سے اس کے مطابق پلاننگ ہو تو ابھی بھی تحقیقات زاری ہیں ان پر چھے جاسوسوں کی گرفتاری کے بعد سینہ اور پولیس نے اپنے ڈھکانوں کی چوک سی اور بڑھا دی ہے جاسوسوں کا یہ نیٹورک کتنا بڑا ہے اس کی تفتیش بھی تیز کرتی گئی ہے